احسن اقبال صاحب سے بھی پوچھتے ہیں احسن صاحب آپ ان دو سوالوں کا کیا جواب دیتے ہیں جب کوئی ناکام ہو جاتا ہے نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پھر اسی طرح یا مذہب کے اندر چھپتا ہے یا وہ اپنی بڑی دیانت داری کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جب سے آئے ہیں یہ پاکستان کو دنیا میں کرپٹرین ملک منی لانڈرر ملک جس کے اندر سب ادارے تباہ ہیں پاکستان بینکرپٹ ہو گیا پاکستان کے تباہ حال لوگ ہیں ابھی تک میں نے ان کے مو سے ملک کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ابھی اگلے دن کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کے معاشروں میں فلانے جرائم بہت زیادہ ہوتے ہیں فلانے بہت ہوتے ہیں آپ کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی ایک فرشتے ہیں ناؤذباللہ باقی صاحب ہم گناہگار ہیں ملک تب دیکھئے پاکستان جو ہے ایک ناربل کنٹری ہے ہمارے اندر اتنی ہی کربش جتنی دنیا کے کسی اور ملک میں ہے شاید بھارت اور بنگلہ دیش سے کام ہوگی ہمارے ہی نیک اور سچے لوگ ہیں جتنا دنیا کا کوئی اور ملک نیک اور سچے ہوتے ہیں ہم ایک نارمل نیشن ہیں ہماری جو سائیکالوجی ہے نا اس شخص نے تباہ کر دی ہے لوگوں کو یہ کہہ 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 کہ ہر چیز چور ہے ہر چیز بیڑا غرق ہے ہر چیز ستیاناس ہے آج آپ اس کا نتیجہ دیکھئے کہ دنیا میں کوئی پاکستان سے کام کرنے کے لیے تیار نہیں جس ملک کا سربراہ ہی اس ملک کے بارے میں یہ جملے بولے گا وہاں پہ کون آگا اچھا چلیے جی مان لیا آپ بڑے مسٹر کلین ہیں آپ بتائیں کہ فورن فنڈنگ کے اندر آپ نے لوگوں کو بھلا پسلا کے کروڑوں اربو روپے لیے آپ کی چوری پکڑی گئی آپ پاکستان کی تاریخ میں پہلے لیڈر ہیں جس نے مسٹر کلین کیا چھپائے اپنے بینک اکاؤنٹ اور وہ پکڑے گئے آپ پاکستان کی تاریخ کے پہلی حکومت ہیں جس کے بارے میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ نے ڈسکا میں الیکشن چورانے کی منظم سرکاری سازش کی ثابت ہوا آپ پاکستان کے وہ لیڈر ہیں کہ لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں عدالت آپ سے کہہ رہی ہے کہ جو آپ نے بیرونی توفے حاصل کیے ان کی فیرس دے دیں یہ نہ بتائیں کس نے دیا صرف فیرس دے دیں آپ کے وزیر خارجہ نے دے دی ہے آپ ہچکے جا رہے ہیں کیونکہ آپ ان توفوں کو پتہ نہیں بیٹ چکے ہیں اچھا پھر آپ کو یہ پوچھا جا رہا ہے پرائم نیسٹر آبیس کی جانب سے وہ فیرس دادالت میں ابھی تک نہیں دی گئی نہیں دی گئی آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ جب وزیر آزم نہیں تھے آپ سوہ لاکھ روپے ٹیکس دیتے تھے وزیر آزم بننے کے دو سال کے اندر آپ کا انکم ٹیکس ایک کروڑ پہ پہنچ گیا بڑی اچھی بات ہے آپ ذرا وہ ذرائع آمدن بھی بتا دیں کہ جو آپ کے اقتدار میں آنے کے بعد آپ کے بڑے ہیں قوم کا حق ہے کہ وہ یہ بھی جانے ہیں اس پہ کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ایک پروگرام میں ان کے وزیر صاحب کہتے ہیں جی وہ وزیر آزم صاحب کی کوئی وراثتی زمین تھی وہ انہیں بیچی بھئی وراثتی زمین بیچنے میں تو ٹیکس ہی نہیں لگتا تو آپ بتائیں کہ ایک کروڑ کا ٹیکس کان سے آیا